بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب بڑا اہم پروگرام میں آپ نے بڑے غور سے سننے خان نے ابھی جو سائفر کا بائیکارٹ کر دیا عمران خان کا بڑا اہم پیغام کوم کا شکریہ بھی اداف کیا اہم تقریر کا سلسلہ بھی ہے تحریک انصاف کا کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے اور جن امیدواروں نے ریلیاں نہیں نکالی ان پر بھی پارٹی ایکشن لے رہی ہے کل کی ریلیاں جو نکالنے کا نتیجہ تحریک انصاف کا بڑا سیاسی بریکٹ اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا اور کس طرح سائفر میں یہ سرکاری وکلا کھڑے کر انصاف کا کھلوار کر رہے ہیں توشہ خانہ میں بھی انہوں نے بہت بڑی واردات آج کی وکلا کو جرائی نہیں کرنے دی جو قانونی اعتبار سے دبا ہے لیکن عوام کو مایوس نہیں ہونا اور یہ ان کی واردات ہے جو میں ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے اسے کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں اور کونسی اہم شخصی ہے جو عمران خان سے دو گھنٹے منت سماجت کرتی رہی رانہ سناؤلہ نے انکشاف کر دیا اب تحریک انصاف کے روپوش رہنما بھی اپنے اپنے حلقوں میں پہنچ کے شاندار استقبال بھی ہو رہا ہے عوام ویلکم بھی کر رہی ہے اور نواز شریف اپنے بھائی کا پتہ کاٹ رہا ہے بڑا فیصلہ ہے گیم بڑی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں تحریک انصاف پر تو مظالم ہو رہے تھے اب پیپلز پارٹی کی بھی باری آگی بلاول درداری بول اٹھا کیا نو مہی میں ہمیں بھی شامل کر دی ہے آپ نے ان کا معاملہ کراچی میں کیا چال رہا ہے نون لی کے منشور پاکستان کے ملکی حالات خان کی بقا اور سلامتی پاکستان سے اور پاکستان کی خان سے کیسے جڑی ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے میں آج خان کے خدشات جو ہیں عمران خان کی ذات کے حوالے سے اور الیکشن کے معاملات دونوں جڑے ہوئے ہیں اور کس طرح ہی آپ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سائفر کیس میں خان عدم اعتماد کر رہا ہے وکلا پیش نہیں ہو رہے خان نے بھی انکار کیا چھے مرتبہ بلایا انہوں نے عمران خان نے کہا میرے وکیل پیش نہیں ہو رہے میں کس لیے پیش ہوں ابلحسنات نے وہ پھر امارت بدل کر دوسری جنگہ بیٹھ کے گواہن کا سلسلہ جاری رکھا یہ لوگ پوری کوشش کریں گے سزا سنا کے عوام کو مایوس کیا جائے یہ تئیس سال کی تاریخ میں سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیس نہیں جا آپ کہیں تو میں اپنی ڈگری پھار دیتا ہوں یہاں صاف صاف کہا جارہے ہیں کہ دو دفعہ آپ کا ٹرائل کال عدم ہوا تیسری دفعہ آپ نے پھر شروع کیا وہی واردات وہی دو نمری اتنا کیوں گر رہے ہیں فیصلہ کیا وکلانے کے پیش نہیں ہوں گے یہ غیر انصافی ٹرائل ہے جو کرنا ہے اتنی جلدبازی میں تئیس گواہان کی بیہان اتنی جلدی ریکارڈ وکلہ کے جس طرح خفیہ انداز میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے دیکھیں عوام کا بہت بڑا امتحان ہے عمران خان کو جیل سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ آپ کی طاقت ہے کیونکہ وہ ڈرتا نہیں آپ کو بھی ڈر نکالنا پڑے گا اس حساب سے دیکھیں دو جماع دو جس نہ کریں میتھ میں چار آتے ہیں میں ایکویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑا سادہ سا معاملہ ہے سپریم کورٹ عدلیہ ڈرتی ہے طاقتوار ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ڈرتی ہے امریکہ سے برطانیہ سے اسرائیل سے ہندوستان سے اور امریکہ برطانیہ اسرائیل ڈرتے ہیں کس سے عمران خان سے عمران خان ڈرتا ہے کس سے صرف اللہ سے اللہ تو کسی سے ڈرتا نہیں اب جو اس سے آپ کو پتا ہے اللہ کسی سے ڈرتا نہیں جو اس سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے ان کے اندر خوف ہے خان اسی لئے بار بار کہتا ہے خوف کے بودھ توڑ دو خان انہیں بھی کہتا ہے خوف کے بودھ توڑو سپریم کورٹ ایسٹ انڈیا کمپنی لوگوں کو اگر یہ ڈرنا چھوڑے اور امام کو ڈرانا چھوڑے تو معاملات سارے حل ہو جائے اب خان ان سے کیوں نہیں ڈرہ دیکھیں انہوں نے پہلی دفعہ کوشش نہیں کرے وزیر آباد میں خان کو مارنے کے لئے تین ماہر شوٹر انہوں نے بھیجے دے خودکار ہتھیار تھے رہیرسلیں کرتے رہے ساری واردات کی وہ اب سب جانتے ہیں معاملہ لیکن اللہ نے خان کو بچانا تھا پھر لاہور اسلام آباد اور لندن میں جو بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ ابھی خبر ملے گی اللہ نے انہیں مایوس کیا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے جیل میں ظاہر دینے کی کوشش کی خیرخواہ لوگ موجود تھے انہوں نے نہیں ہونے دیا اللہ نے بچا لیا جوڈیشل کمپلیکس میں مراد سعید زلفی بخاری سارے موجود تھے وہاں عمران خان کو خبر پہنچا دی اللہ نے جوڈیشل کمپلیکس میں مکھن سے بال کی طرح نکال دیا پھر افغانستان سے سپاری دے کر انہیں بندہ بلائیا وہ پشاور میں پکڑا گیا عمران خان کو پھر کبھی جہاز میں آپ کو پتہ ہے پیٹرول ختم کرتے تھے کبھی ہلیکاپٹر کو خراب کرتے تھے ایک تفہہ تو وہ شبلی فراز ہلیکاپٹر چلا کے لے گیا آپ کو یاد ہوگا جب پائلٹ بیمار ہو گیا لاہور زبان پارک میں حملے ہوئے تو یہ بار بار جو ہم تاریخ میں سنتے رہے کہ اس طرح کرتے رہے آج اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں عوام اس چیز سے ڈرتی ہے کہ خان کو سزائے موت سنا دے دیں سزائے موت ایک فیصلہ ہے یہ دس تفہہ تو کوشش کر چکے ہیں یہ تو عدالتی معاملات ہیں اللہ نے جسے پر چانے اسے کوئی نہیں مار سکتا یہ قانونی اور عدالتی محاص پر وردات کی کوشش جس طرح قائد عظم کے ساتھ لیاقت علی خان کے ساتھ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے زرتاج گل ڈیرہ غازی خانے میں قیادت کر رہی ہے فیصلہ باد میں ملک عمر فاروق تحریک انصاف کے حق میں ملک نصراللہ گھومن بیٹھ گیا شیخ پورا میں خورم منج چودری جمیل کمبو وہاں بیٹھ گیا گوجرہ میں اسامہ حمزہ کی حمایت میں سارے کا سارا وڑائش گروپ بیٹھ گیا تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اجاز گودن ملک نعیم کے حق میں بیٹھ گیا اب یہ دیکھیں سردار محمد لغاری دیرہ غازی خان میں وہ دستبردار ہوا بہت بڑی ہے آپ کو پتہ وکرتے ہیں کی ارشد سائی وہاں اس کے سامنے بلال ورک اتحار ڈال کے نکل گیا یہ بندے اقوا کرتے رہے وہاں نئے بندے بنتے رہے نئی پارٹی بنتی رہی اب پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ یہ بار بار جو نواز شریف کو یہ جو نواز شریف مریم نواز کو مایکروفون دیتا ہے ان کی واردات کیا ہے اب نون لی کے تمام جلسے دیکھ لیں وہ خود اب شہباز شریف کو ساتھ نہیں رکھتا اس کو ہٹا کے مریم کو گروم کرے ان کی واردات ہی ساری کی ساری یہ ہے نواز شریف نے اپنے بھائی کا پتہ تو پہلے ہی کاٹ دینا تھا سولہ مہینے سے ایک طرف طریق انصاف کی ریلیوں کامیابی دوسری دن کی ناکامی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی مجبوری ہے سیاست میں ساتھ رہنا اب نواز شریف جس طرح مریم نواز کے مقابلے میں شہباز شریف کو فارق کر کے اپنی پوری گیم بنانا چاہتا ہے نون لی کی صفحوں میں بھی تقسیم بہت بڑی ہے یہ خاکان اباسی مفتہ اسماعیل زبیر عمر پرویز شریف یہ تمام لوگ جانتے ہیں ٹک ٹو کے معاملات سے لے کے آپ تک تو یہ ایک ایک الیکشن کے بعد جب منظریں آئیں بھی ان کی واردات آپ کے سامنے کھلے گی اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں درنے کے برانے کی ضرورت نہیں آپ کو لیکن صرف ایک منٹ آپ نے غور سے بات سننی ہے کیونکہ یہ آپ کے دو امتحان ہے یہ میں نے آپ کے ساری چیزیں آپ کے سامنے اسی لئے رکھیں آٹھ فر بھی ایک آپ کا امتحان ہے اور اس کے بعد ایک امیدواروں کا امتحان ایک عوام کا ایک امیدواروں کا ان کی واردات پورا پاکستان جانتا ہے جو دو سال سے جس طرح امیدواروں سے پیپر کھینچتے رہے سارا معاملات کو آپ نے دیکھے ہیں پولنگ سٹیشن اب یہ بنانے کی جو واردات کر رہے ہیں کہ پولنگ ایجنٹ پہنچنے نہ دیں وہاں سے انہیں اٹھا لیں اغوا کر لیں فارم فورٹی فائف نہ دیں امیدواروں کو جس طرح اغوا کیا تجویز کے نندہ تاہید کے نندہ نہیں چھوڑے قاضی نے بلا چین لیا کمپین نہیں چلانے دیتے پابندیاں لگا رہے جیلی اف آئی آرے الیکشن کے دن بھی یہ دو نمبری کریں گے اسی طرح کی دو نمبری پولنگ سٹیشن پر دو نمبریاں ہوگی ایجنٹ بیٹ کے وارٹ ان کے چھی کاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور الیکشن سے پہلے خان کو سزا سنانے میں عوام کو متنفر مایوس کرنے کی کوشش لیکن آپ نے ہونا نہیں کیونکہ نواز شریف اس کا لائے ہوا سٹ اپ یہ کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے اور تاکہ لوگ خان کو بھول جائیں الیکشن کو بھول جائیں الیکشن اور خان آپس میں جڑے ہوئے دونے معاملات یہ حکومت بنانے کے چکر میں لگے ہوں گے تاکہ آپ لوگاں دھیان ادھر ہو لیکن آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے توشہ خانہ کیس پہ بھی دیکھ لیں وکیل موجود ہے گواہ پر جرانی کرنے دے رہے جاج اٹھ کے چلا گیا محمد بشیر اور فیصلہ آگیا اس کے بعد فوراں اور پھر میڈیا کو وہاں روک لیا یہ خفیہ ٹرائل کیوں کرتے ہیں تاکہ باتیں باہر نہ ہیں رول ووٹ ان سارے مسائل کا حل ہے پولنگ سٹیشن کے بعد آپ کا بیٹھنا اس کا حل ہے فارم فورٹی فائگ آپ کے ہاتھ میں آگیا وہ اس کا حل ہے اس کے بعد پھر امیدوار انڈرگراؤنڈ ہو زیر زمین چلے جائیں جن لوگوں کو خطرہ ہو کے امیدوار بک جائیں وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ نہ سوچیں کہ میری ووٹ زائع ہو جائے گی یا میری ووٹ کوئی چھین لے گیا یا میری ووٹ بک جائے گی یا جنہوں نے بکنا تھا ڈرنا تھا ٹوٹنا تھا پریس کونٹ میں وہ سارے کر چکے ہیں اب جو کھڑے ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں انشاءاللہ خان اسی طرح باہر آئے گا اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان میں آپ کو ٹوٹنے والا ٹوٹ نہیں سکتا اس کے سامنے عوام کھڑی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سارے لوگ تحریک انصاف پر شامل ہوتے دکھا یہ کیوں ہو رہے ہیں انہیں پتہ ہے عوام ساتھ ہے خان انشاءاللہ واپس آ رہا ہے اصل مقابلہ عوام کا ہے اصل فیصلہ عوام کا ہے یہ اس وقت ہوگا جب اسی لئے عمران خان بار بار عوام سے کہہ رہتے ہیں باہر نکلیں بلکہ یہاں تک کا جس امیدوار نے ہلکے میں ریلیاں نہیں نکالی پارٹی ایکشن لے جو لوگ ڈر رہے ہیں وہ سائٹ پہ ہو جائیں ان کا دوزار چوبیس کا منصوبہ بھی ناکام انشاءاللہ دوزار اٹھارہ میں بھی ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں خواجہ عاصف جو سات مہینے بعد حکومت مانگ گیا تھا کہ ہمیں مل گی تھی وہ منصوبہ ان کا پہلے ناکام انہیں لگ رہا تھا خان نہیں آ سکتا پارٹ میں خان کو لے آئی امریکہ کے اس وقت اقامات ہو رہے آج یوکرین اور میڈل ایس کی وجہ سے معاملات ہو رہے امریکہ نے اس وقت بھی ان کے ساتھ ہاتھ کیا اور ابھی بھی کہے گا یہ میری بات یاد رکھی گا آج تو خود ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلہ چھین کے اقاضی فائز نے تحریک انصاف سے بلہ لیا اب الیکشن تو سارا متنازع کر دی اس کی عزت ساری ختم کر دی الیکشن میں تو ساری واردہ سب کے سامنے اب جن لوگوں خان کی ذات کا سزائی موت کا معاملہ ہے وہ یاد رکھے پاکستان میں تین صوبے ہیں پختون خواہ بلوچستان اور گلگت بلوچستان یہ اگر انہوں نے ایسی بات سوچی بھی تو ان تینوں صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ایک طرف افغانستان ہے خیبر پختون خواہ افغانستان ساتھ جڑا ہے دوسرا انڈیا ہے گلگت بلوچستان ہے بیٹھا ہوا بلوچستان پہ ایران کی نظر ہے تو یہ تینوں صوبے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی حرکت کریں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ نے عوام کی نبذ کال دیکھ لی انہوں نے بھی دیکھ لی جو ظلم آج ہو رہا ہے یا کسی بھی بلٹری آپریشن سے کام جس طرح گلیوں میں گھروں میں جو لوگوں کو جا کے پولیس روک رہی ہے جس طرح دیکھیں معصوم پاکستانیوں کے ہاتھوں سے کل جھنڈے چیننے کی ویڈیو آپ نے دیکھی جس طرح گاڑیاں توڑ رہے ہیں پنکچر کر رہے ہیں پھر جس طرح گاڑیاں پیچھا کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ یہ کوئی آپریشن سے کام نہیں ہے انیس سو کتر میں بھی ہو چکے بلکل فرق صرف یہ ہے کہ خان شیخ مجیب نہیں ہے وہ پاکستان جوڑنے کی بات کرتا ہے بار بار یہ جو سائفر کی بات کرتے ہیں تو سائفر تو ایک پیغام تھا امریکہ کا خواہشات تھی امریکہ کی وہ کسے نہیں پتا کیا خواہشات ہیں اصل سازش تو باجوار زرداری کی سندہ اس میں منڈیوں سے شروع ہوئی جو آج تک چل رہی ہے اب یہ نواز شیف کو لانے کی کوشش کریں گے یہ بات یاد رکھیں گے بڑی اہم ملاقات آرمی چیف وزیر خارجہ ایران کی معاملات ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن یاد رکھیں انیس سو ترانوے سے ایران کی سرحد پر کبھی پاکستانی فوجی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی آج وہاں فوج کڑی ہے تو بار بن لے لگائی جا رہی ہے حالات اس نہج پر کیسے پہنچے خان وفاق کی اقعی ہے چاروں صوبوں کی پاک فوج کی اداروں کی آپس میں جوڑنے کی اقعی ہے ملکی معیشت کو اٹھانے اس کو بہتر سمت میں لانے میں خان کا ویشن ہے پاکستان کے مسائل کا حل ہے جن چونوں ڈاکوں کو یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں ان مسائل سے پاکستان کبھی نہیں نکل سکتا عمران خان پاکستان کی بقا اور سلامتی کا زامن ہے یہ بلوچستان گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے تمام مسائل صرف عمران خان حل کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں ساڑھے تین سال میں خان کی حکومت میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہو امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے معیشت کی صورتحال ایک سو ایک پروجیکٹ خان کے آپ کے سامنے حالات آج دیکھ لیں نولی کا منشور مہنگائی پانچ سو روپے درجہ ننڈے اور میہاشری نوازشی باتیں کر رہے ائرپورٹس بنانے ہی تاکہ جس شہر میں بنے وہیں سے باہر کے لندن نکل جائے صحت کے حالات یہ ہیں کہ پرائیویٹ ڈاکٹر کی عام طور پر اور نوازشی باتیں کیا کر رہے سڑکیں بنانے اکھاڑ دیں اور پچھاڑ دیں گی پیٹرول قوت خرید میں نہیں ہے یہ باتیں کر رہے ہیں جہازوں میں پیٹرول نہیں ہے یہ باتیں کر رہے ہیں ائرپورٹ پر کس کو لینڈ کراؤ گے بھائی بہرونی دنیسہ جس سیاہ آ رہے ہیں غیر بلکی انہیں تو پولیس مار رہی ہے غریب کی زدگی تو ویسے ہی دو سال میں تو مار رہی ہے اب پاکستان کی عوام بھیڑ بکری نہیں ہے انہیں سب پتہ کیا ہو رہے ہیں اور اب تو بلاول بھی چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو حراسہ کر رہے ہیں کراچی میں ایم کیو ایم دو نمبر جو بنی ہے اسے انہوں نے کھلا چھوڑ دی ہے اب پیپلس پارٹی کے پیچھے پڑھیں وہ تو بلاول کہہ رہے ہیں ہمارے کارکن تو نو مہی میں نہیں تھے انہیں کیوں مار رہے ہیں تو فکر نہ کریں ابھی اور ان کی باری ضرور آئے گی دوسری جو دیکھیں ایک اہم بات جی جتنی مرضی مدد کر لیں دنیا نے تسلیم نہیں کرنا یہ الیکشن کمیشن جس طرح ان کی مدد کر رہا ہے ابھی دیکھیں انتخابی مہم میں اخراجات کی ایک حد ہے کوٹ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن یہ کونسی انتخابی مہم ہے جس میں پاکستانی روپے جلسوں پر لٹائے جا رہے ہیں ڈالر تک پھینکے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو اعتراض ہی نہیں وہ پینڈی میں ڈائریکٹر انٹی کرپشن مسلم نیون کے انتخابی مہم میں بیٹھا ہوا تھا ریٹرننگ افسران ڈسٹرک ریٹرننگ افسران خود اسادزہ کو زبردستی جلسوں میں بلا رہے ہیں اور میڈیا جانموچ کا تحریک اتصاف کی کوریج نہیں کرتا خیر وہ تو اب لوگوں نے میڈیا کن چینلز کا مکمل بائیکارڈ کر دی ہے قوم یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہے اور اب تو یہ خود انکشاف کر رہے ہیں دیکھیں یہ ان کی جو پروپیگنڈے تھے دن رات خان منتے کر رہے بات کر رہے یہ تمام پروپیگنڈے کہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے رانہ سناؤلہ نے خود بھانڈا پھوڑ دیا کہ کس طرح اس وقت جنرل کمر باجو ہے عمران خان کی ڈیڑھ گھنٹا منت کرتا رہا یہ لفظ اس کی ہے کہ تم ان چوروں کے ساتھ بیٹھ جو خان نے کہا چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یہ وسائل چوری کر کے ملک کے ساتھ ظلم کی ہے انہوں نے نہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا خان آج بھی نہیں بیٹھ رہا صرف ایک بات پر بیٹھنے پر تیار ہے فیر ان فری لیکشن اس کے علاوہ کوئی مذاکرات کی بات نہیں کرتا اس کے بعد پھر انہوں نے جو رانہ سناؤلہ نے کہا کہ اب یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے جمہوری روئیہ ہو غیر جمہوری ہو ہم ہر انداز میں کریں گے انہوں نے کر کے دکھایا لیکن ان کے جو غیر جمہوری روئیہ اس کی حد بھی دیکھ لیں ابھی وہ ایک کالم نویس کا کالم تھا رالپنڈی نواز اس کے شیخ رشید کے حلقے میں سات آٹھ سال کے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں ہر دو منٹ کے بعد نواز شیف کو گلی دیتے ہیں اور اس کے پوسٹر کی تصویر کو بلے سے مارتے ہیں اتنی نفرت عوام میں کیسے بھری ان کے اس دو سال کے ظلم کے پہاڑ جو انہوں نے گرائے عوام کو انہوں نے اپنا دشمن بنا لیا غیر جمہوری روئیہ میں چوبیس کروڑ دلوگوں کے ساتھ آپ دشمنی کر کے نہیں رہ سکتے عوام میں جا کیسے سکتے تحریک انصاف کا بھی جمہوری دیکھیں منشور دیکھ لیں آپ کہ وزیراعظم کا انتخاب براہ راست عوام کے حوالے ایک سو ایک کامیاب منصوب ہے اور نون لی کا منشور میں نے آپ کے سامنے لگتا ہے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کریں میری علیمہ خان صاحب سے ریکویسٹ ہے بھی وہ ہو سکتے بھی آجائیں انلائن سے بات ہوگی یہ سائفر کے معاملے بڑا ہے معاملہ توشہ خانہ پہ اور سب سے اہم معاملہ میرے لئے تو یہی ہے آپ کے لئے الیکشن ہے الیکشن بھی ضروری ہے لیکن اس معاملے کو ہم بھول نہیں سکتے انشاءاللہ اس کو آئیلٹ کرنا ہے زیادہ اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں چابی آپ کے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت سے ہر ایک شخص ایک ایک ابابیل کا پتھر ہے آپ کے موں میں اور ہاتھی سامنے انشاءاللہ اللہ پاکستان پر رحم کرے مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ